دوستو آج کی اس ویڈیو کو لے کر آئے ہوں آئی پیل اور کرکیٹ کے دنیا کے بڑی اپ ڈیٹس بھارتی ڈیم کا اگلا مقابلہ کب اور کہاں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پہنچا رومانچک دور پر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے باقی کے مقابلہ میں باریس بن سکتا ہے بڑا اڈچن سومنگل اور آویس خان پر بڑی خبر کلکتہ نائی ٹیڈز کے کھلاری کا جلوہ آئی سی زی نے کیسے پلان کیا بھارت اور اسٹریڈیا کے مقابلے اسٹریڈیا پر چیٹنگ کرنے کا لگا بڑا عروب آئی پیل اور پچیس کے آکسن میں رہ سکتا ہے امریکہ کے کھلاریوں کا جلوہ اور بھی دھیر سارے اپ ڈیٹس آئی پیل اور کرکیٹ کے دنیا جو آپ کو بتانے والے ہیں اور بس آپ کو عرام سے پورا ویڈیو اندرک دیکھنا ہے دوستو آپ کے لیے ویڈیوز ہم روز لاتے ہیں اور یہ ہمارے آئی پیل اپ ڈیٹ سیریز کا 842 ویڈیو ہے اور یہ دیکھ مانے چینل کا ایسا نہیں ہے تو بینہ دیر کے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملیں سب سے پہلے یہ چلے دیکھتے اپنا سب سے پہلا اپ ڈیٹ درستو بھارتی ٹیم کی بات کریں تو بھارتی ٹیم ٹی 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 ویڈ کپ کے سپر سٹیج کے مقابلوں میں کوالیفائی کر چکے ہیں انہوں نے اپنے تین کے تین مقابلے جیت لیے ہیں پچھلا مقابلہ انہوں نے امریکہ کی ٹیم کو ہرایا اور اب سپر ایٹ میں پہنچنے کے بعد بھارتی ٹیم کا جو اگلا مقابلہ ہے وہاں کینیڈا کی ٹیم کے ساتھ ہونے والا ہے حالانکہ یہ جو مقابلہ ہے وہاں پوری طرح سے ڈیڈ ڈربر رہنے والا ہے تو آج ٹی ٹی ویڈ کپ میں کچھ بے عدی رومانچک مقابلے دیکھنے کو ملنے والے ہیں جہاں پر امریکہ کی ٹیم ٹکرانے والے ہیں آئر لینڈ کی ٹیم کے ساتھ اور یادی اس مقابلے میں امریکہ کی ٹیم آئر لینڈ کی ٹیم کو ہرا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے سوپر ایٹ میں پہنچنے کے راستے بہت ہی موسکل ہو سکتے ہیں اس کے بعد بھی ساؤتھ افریقہ نیپال کا مقابلہ ہے پھر نیوزلینڈ اور یوگانڈا کا مقابلہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ ساری اپ ڈیٹ سب کو ہمارے ٹیلیگرام چلی پر دیکھنے کو مل جائیں گے چلی دیکھتے ہیں اپنا دوسرا بڑا اپ ڈیٹ دوسرے اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے کل کے مقابلوں کے بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پونسٹیبل میں کچھ بڑے بڑھلا ہوا ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دے کہ سرلنکا کے ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو چکے ہیں اور پہلی ایسی بڑی ٹیم ہے جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہوئے ہیں گروپ بی میں نامیبیا اور اومان باہر ہو چکے ہیں اس کے بعد گروپ سی میں ویشٹ انڈیز کے ٹیم کوالیفائی کیے ہیں ساتھ میں نیوزلینڈ کی ٹیم کی طرف سے بہت ہی بڑی خبری ہے کہ نیوزلینڈ کی ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے 99% باہر ہو چکے ہیں اور ان کے صرف ایک پرسنٹ چانس بنتے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سوپر اٹ میں کالیفائی کرنے کے کیونکہ اپنے وقت دونوں ہی مقابلے ہار چکے ہیں ان کے جیرو پوائنٹس ہیں اور ایسے میں گروپ سی سے ہو سکتا ہے کہ افغانستان کی ٹیم ویسٹ انڈیس کے بعد دوسری ٹیم رہیں گے جو کی کوالیفائی کریں گے اس کے بعد گروپ ڈی میں ساؤت افریقہ کی ٹیم ہے جو کوالیفائی کر چکے ہیں اور سرلنکہ کے ایلیمنیٹ ہونے کے بعد بنگلہ دیس کی ٹیم دوسری ٹیم رہیں گے جو گروپ ڈی سے کوالیفائی کر سکتے ہیں اور سب ہی گروپس کا جو پوائنچ ٹیبلہ پین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ میں یہاں سارے آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چنل پر دیکھنے کو مل جائیں گے چلی دیکھتے اپنا تیسرا بڑا اپ ڈیٹ دوسروں یہ اپ ڈیٹ نیکل کر آرہا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے مقابلوں پر باریس کے کہہر کو لے کر اصل میں امریکہ کے فلوریڈا میں ایک فلیس شٹوم آیا ہوا ہے جہاں پر کافی تیس باریس ہو رہی ہے فلال میں امریکہ میں اور ایسے میں تین مقابلوں پر بہت بڑا سرف دیکھنے کو مل سکتا ہے اصل میں بھارت اور کینیڈا کے بیچ جو کل مقابلہ کھلا جانے والا ہے وہ اب بھی باریس کے ویے سے رد ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آپ یہاں تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا آندھی اور طوفان فلال میں فلوریڈا میں آیا ہوا ہے جہاں پر یہاں مقابلہ کھلا جانے والا ہے اس کے بعد پھر جو پاکستان اور آئرلینڈ کی بیچ مقابلہ کھلا جانے والا ہے وہاں بھی باریس کی ویے سے نہیں ہونے کی سمبھاؤنہ بہت ہی جاتا ہے اس کے بعد پھر آئرلینڈ اور امریکہ کے مقابلوں پر بھی باریس کا خطرہ ہے اور سب سے انٹریسنگ بار تو آپ کو یہاں بتا دیں کہ پاکستان اور آئرلینڈ کی بیچ جو مقابلہ ہے اس میں باریس آ جاتا ہے اور مقابلہ رد ہو جاتا ہے تو ایسے میں پاکستان کے ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلکپ سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور باریس کے جتنے بھی اپ ڈیٹس وغیرہ ہیں آپ کو ہم ریال ٹائم میں اپنے ٹیلیگرام چنل پر دیتے رہتے ہیں تو ہمارے ٹیلیگرام چنل کو ڈسکرپسن وائے لنک سے جرور جوئن کر لیں چلی دیکھتے ہیں چوتھا بڑا اپ ڈیٹ دوستویں اپ ڈیٹ نیکل کر رہا ہے سوبمنگل اور آویس خان کے طرف سے آپ کو ہوتاں چاہیں گے سوبمنگل رنکو سنگھ خلیل احمد اور آویس خان بھارتی ٹیم کے ساتھ فلال میں امریکہ میں ہیں اور یہ چاروں ہی کھلاری ریزرو کھلاریوں کے طور پر ٹی ٹوئنٹی ورلکپ کے سکوائڈ میں سامل کیے گئے تھے اور اس میں سوبمنگل اور آویس خان ٹرائبلنگ ریزروز کے طور پر گئے تھے اور اب جب گروپ سٹیز کا مقابلہ بھارتی ٹیم کا لگ بک ختم ہو چکا ہے تو ایسے میں سوبمنگل اور آویس خان اب بھارت لوڑ جائیں گے اصل میں سوطروں کی مانی جائے تو سوبمنگل اور آویس خان کو بھارتی سکوائڈ میں اسی لیے چنہا گیا تھا تاکہ جو امریکہ میں مقابلے ہونے والے تھے اس میں یادی کوئی کھلاری انجیوڑ ہو جاتا تو ان کے ریپریسمنگ کا طور پر انہیں چنہا گیا تھا لیکن اب جب یہاں کے مقابلے ختم ہو چکے تو یہ دونوں ہوں کھلاری اب واپس آنے والے ہیں چلیئے ریکھتے ہیں اپنا پانچوان بڑا اپ ڈیٹ دوسرے اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے کلکتہ نائی ٹیڈرز کی ٹیم کے طرف سے آپ کو تانچائیں گے کہ بہت ہی رومانچک مقابلہ ہمیں ٹی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں دیکھنے کو ملا جہاں پر گروپ سی میں ویشٹ انڈریز کی ٹیم اور نیوزر لینڈ کی ٹیم آمنے سامنے تھے اور اس مقابلے میں سرفین روڈر فورڈ نے بہت دیستاندار پارے کھلی اور سرٹن بنائے 49 بال کھل کر اور ویشٹ انڈریز کی ٹیم کو جیت دلانے میں ایک بہت ہی اہم بھومی کا نبھائی ویشٹ انڈریز کی جیت کے بعد ویشٹ انڈریز کی ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سپر ایٹ میں کوالیفائی کر گئے ہیں لگ بھگ دو بار وہاں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے بہار رہے ہیں کوالیفائی نہیں کر پائے ہیں اور اس بار آپ کو ویشٹ انڈریز کی ٹیم سپر ایٹ میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو وہی پر ان کی جیت کے ویشٹ انڈریز کی ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے لگ بھگ بہار ہو چکے ہیں آپ کو تانچہائیں گے کہ سرفین روڈر فورڈ کلکتا نائٹ ایڈرز کی ٹیم کے کھلاری تھے انہیں کلکتا کی ٹیم نے آئی پیل دور چوبیس کے اوکسن میں چنا تھا علاقی اس تابر توڑ کھلاری کوئی آئی پیل کا ایک بھی مقابلہ کھلنے کا موقع نہیں ملا اور یہاں یہی دکھاتا ہے کس طریقے سے گاؤتم گمبھر نے کلکتا نائٹ ایڈرز کے لیے سٹریٹیجی بنایا تھا کس طریقے سے ان کا جو پلائنگ لیون تھا جو کھلاری کھیل رہے تھے وہ تو شٹرونگ تھے اس ساتھ میں ان کا جو بینچ تھا وہ بھی کافی زیادہ شٹرونگ تھا یعنی کوئی بھی کھلاری کسی چوٹ کے ویسے باہر ہوتا تو بھی کلکتا کی ٹیم کے پاس کافی اچھے اچھے کھلاری تھے جن سے وہ انہیں ریپلیس کر سکتے تھے تو کلکتا نائٹ ایڈرز کا جو سٹریٹیجی تھا بہت ہی ساندار تھا اور وہ ڈیزر بھی کرتے تھے آئی بیل دوری چوبیس کا ٹروفی چلی دیکھتے ہیں اپنا چھتا بڑا اپ ڈیٹ دوستو آپ کو بتان چاہیں گے بھارتے ٹیم نے جب امریکہ کی ٹیم کو ہر آیا تو وہ سپر ایٹ میں پہنچ گئے اور اب چوبیس تاریکون کا ایک مقابلہ کھلے جانے والا ہے اسٹریلیا کی ٹیم کے ساتھ اور سوسل میڈیا پر ایک ٹرم بہت زیادہ ٹرینڈ کرتا تھا جہاں پر پہلے سے ہی پلان کر لیا گیا تھا کہ بھارت اور اشٹریلیا کے مقابلے چوبیس تاریکوں ہوں گے اصل میں اس بار کے ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ میں کل ملا کر بیش ٹیمیں تھے اور ان بیش ٹیموں میں سے آٹھ ٹیمیں رہیں گے جو نیکس شرون میں جائیں گے سپر ایٹ میں اور ٹیموں کو چار گروپ میں باتا گیا تھا جہاں پر ہر گروپ سے دو ٹیم سپر ایٹ میں پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے جو ٹاپ ٹو سائٹ سرتے والد سیمی فائنل میں پہنچتے ہیں اور جہاں تک سپر ایٹ کے گروپ کی بات ہے تو وہاں پر ایسا پلاننگ کیا گیا ایسا ڈیسیزنس لیا گیا جسے کی بھارت اور اشٹریلیا ایک ہی گروپ میں آ جائے اور ان کے مقابلے کنفرم ہو تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ 20 ٹیموں کے ہونے کے باوجود بھی سپر ایٹ کے گروپ ویسے ہی بن رہے ہیں جیسا کہ آئی سی سی چاہتے تھے اور اس طرح کے سسٹم میں بہت ہی کم چانسز رہتے ہیں بدلاؤ کرنے کے تو چلی دیکھتے اپنا ساتھوں بڑا اپ ڈیٹ دوزوں اپ ڈیٹ نیکل کر آ رہا ہے آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے جہاں پر آپ کو بعد بھی آسٹریلیا اور سکوٹلینڈ کی بیچ ایک مقابلہ کھیلا جانے والا ہے اور جدی اس مقابلے میں سکوٹلینڈ کی ٹیم آسٹریلیا کی ٹیم کو ہرا دیتے ہیں تو پھر انگلینڈ کی ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلک اپ سے باہر ہو جائیں گے حالانکہ یہاں پر ایک بہت ہی بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا آسٹریلیا کی ٹیم سکوٹلینڈ کی ٹیم سے جانبوز کر ہار سکتے ہیں تاکہ انگلینڈ کی ٹیم باہر ہو جائیں تو ایسے میں ایک بہت ہی سکت نیام ہے جہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر کوئی بھی ٹیم کسی مقابلے کا جو ریزلٹ ہے اسے منپلیٹ کرتے ہیں یعنی کہ جانبوز کر ہار جاتے ہیں تو اس ٹیم کو پنیسمنٹ ملتا ہے تو ایسے میں چاہ کر بھی آسٹریلیا کی ٹیم اس مقابلے کو نہیں ہار سکتے ہیں اور یہاں ہارتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں بین کر دیا جائے گا ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ سے چلی دیکھتے ہیں اپنا اٹھ مو بڑا اپ ڈیٹ دوستون یہ اپ ڈیٹ نیکل کر رہا ہے آئی پیل دور پچیس کی آکسن کو لے کر جہاں پر آپ کو چاہیں گے کہ امریکہ کے کچھ ایسے کھلاری ہیں جو کی کافی اچھا پردرسن کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آج ہیں ساتھ میں سورف نیٹرا والکر جو بہت ہی ساندار گیند باجی کیے ہوئے امریکہ کے سبی مقابلوں میں اور ان پر آئی پیل کی ٹیموں کی نجرے جرور ہوں گی ویسے آپ کے مطابق ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ کے پر فورمنس پر کین کھلاریوں کو آئی پیل کی ٹیموں کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے ہمیں نیچے کمنٹ میں جرور بتائے گا تو دوستو یہاں تھے